تو آئیے ساتھیوں سکیت ہو جائیے پرم آدھرنے دھرمدین سری سرکار فاپ کے سری بچوں سے پہتان کرنے کے لیے اس سورے روپی بھم جان کی جس نے اس سنسار کا سارا اجیان روپی اندکار دور کر دیا ہے پرم پوچھنے جاگردن سرکار سری موسیقی موسیقی تم ہی سرک ڈھرgado ڈھارم پرمی ساتھ weapon ہم tecnologia امی ویڈیا تیرے عESalar bellی جس کو ہم جیس سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ شاید کوئی نیا جان گرمتوں میں اوش ہے پر سننے کے لئے نیا عدود اپتا یہ جان لکھا گرمتوں میں ہی تھا اور وہ آپ کی سومنی جتنا ہو سکا گرمتوں سے بھی سہچان فرمان دے دے کر کر آئی کیونکہ میں نے بینٹی پہلے بھی تھی کئی وقت کہ کیونکہ ایک دن کا ہی منچ عام پارک میں رکھنے کا بھی چاہتا پر یہ تو خبروں کے دھرم پرے میں آب سو ساتھیوں کا پیار تھا اس پروگرام کو ایک منبر کی چاہتے وارے میں انہیں نہ پس کرتے سب کے سامنے ہی رکھنا پڑا یہ فقط آپ کا ایک پیار ہے آپ ادھون کے لینے رجی جنتہ کا ایک درشیہ ہے کہ واقعی یہاں لوگ کچھ حرم کے لیے بھی اپنے دنوں میں سچا پیار رکھتے ہیں کبھی تو سننے کے لیے تک پر کوئی ہوتا ہے تو پیچھنے دنوں میں سائے گرانتوں کے پرمانت سے ہی جتنے گرانتے ہیں یہاں پر میرے پاس تھے آپ کے سامنے رکھیں اب آج وہ عدوت چیز ہے جس کی لیے دلوں میں شم سے ہو بھی سکتا ہے کہ وہی ہم نے تو نہیں پڑا تو پہلے تو بھو سجنمنٹ پر آ جائیں جو میں روز پر مان دیتا تھا شریف میں بھادتا سوانس کا نستا سیاں جائے انہیں سوانس لوگ وہ آ کے پڑے جو پڑنا چاہتے ہیں اس کو شام سے ہو دیکھ سکتے ہو کہ بیاس جی نے کہا کہ کہ راج آفرشت کب یگ میں میں پرن برم اکشا سیت آئیں گے اپنی آتموں کو ساتھ لائیں گے اور تارسل جان پرا شکری جب دنیا میں آئے گی تو جو جان ادھورے رہ گئے کوئی کھول نہیں سکا وہ آ کر کے خود کھولیں کب آئیں گے اس کا دیترمان شریف میں بھائی پر باروانس کا دوسرے بھائی کے چوب دیشنوں کھولیں دیو آپی سنمتنوں پر آتا سب یوک کے اندر بتائی تھی یہ کہتا میں نے آپ کو دو بھائی مہاروار دیشن میں دیو آپی اور سنمتنوں چکرورتی راجہ سے ہی کیونکہ جب شنکر بھانجی میں اور مشروب بھانجی میں اس کو دنیا میں ظاہر کر دیا پروش پران گرمت میں توائی برد پرانے میں شیو پرانے میں خوش پرانے میں نکہ آگے پرسنگلت جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس میں لکھا ہے پر یہاں کبھی رمائے موسیقی مستقر اور گیتہ تک کسی جان پھرتے رہی باقی گرمتوں کے اصل بید کسی نے نہیں بتائی تھی یہ سن کر آپ کو اچنبہ ہوتا ہے ورنہ سنسار کی سب جیسے کلدیشنان مانو راستر کیلئے کبھی آنا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے پاولے میں تمہیں پاس ہوتا ہے پھر تیپروں میں چھپتا ہے کنیوں میں آتا تو بھارت کا مقصور تھی تو تبرش میں ہی تھا اور وہ آپ کی سامنے جتنا ہو سکا گرمتوں سے بھی پہچان فرمان دے کے کر کر آئی کیونکہ میں نے بینٹی پہ نبی کی کئی بار کہ کیول ایک دن کا ہی منچ عام پارک میں رکھنے کا بھی چار تھا پر یہ تو اغور کے دھرم پرے میں آپ سو ساتھیوں کا پیار تھا اس پروگرام کو ایک مندر کی چاہتی وارے میں نہ بز کرتے سب کے سامنے ہی رکھنا پڑا یہ فقط آپ کا ایک پیار ہے آپ اغور کے لینے والی جنتہ کا ایک درشہ ہے کہ واقعی یہاں لوگ کچھ دھرم کے لئے بھی اپنے دلوں میں سچا پیار رکھتے ہیں کبھی تو سننے کے لئے تک پر کوئی ہوتا ہے تو پیچھلے دنوں میں سائے گرمتوں کے پرمانت سے جتنے گرمت یہاں پر میں پاس تھے آپ کی سامنے رکھیں اب آج وہ عدود چیز ہے جس کی یہ دلوں میں شم سے ہو بھی سکتا ہے کہ وہی ہم نے تو نہیں پڑا تو پہلے تو بھو سجنمنٹ پر آ جائیں جو میں روز پر مان دیتا تھا شریف بھاگر دس وانس کا نستاسی میں جائے دنس وانس لوگ وہ آ کے پڑے جو پڑھنا کہا تھے بس کو شم سے ہو دیکھ سکتے ہو کہ جہاں سجی نے کہا کہ راج اپکشت کب یگ میں میں پرن بھم اکشا سیت آئیں گے اپنی آدموں کو ساتھ لائیں گے اور تارتن جان پراہ شکری جب دنیا میں آئے گی تو جو جان ادھورے رہ گئے کوئی کھول نہیں سکا وہ آ کر کے خود کھولیں کب آئیں گے اس کا بھی پرمان شریف بھاگر بارمس کندوس نے بھی آئے کے چوب دنش لوگ ہوئے گے دیوابتی سننطنو بھرا تھا سب یوک کے اندر بتائی تھی یہ کتھا میں نے آپ کو دو بھائی مہاروار دیش میں دیوابتی اور سننطنو چکروتی راجہ سے کیونکہ جب شنکر بھانجی نے اور مشنو بھانجی نے اس کو دنیا میں ظاہر کر دیا پوش پرانے گرمت میں ویبت پرانے میں شیو پرانے میں حوش پرانے میں جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس میں لکھا ہے پر یہاں کبھی رامائن شریف مضباقت اور بیتا تک کسی کیان پرتے رہی باقی گرمتوں کے اصل بھید کسی نے نہیں بتائی اس لیے سن کر آپ کو اچمبہ ہوتا ہے ورنہ سنسار کی ست جیسے کندسٹان کی بھی مانوزاز پسیلی کبھی آنا ہوتا ہے تو راقیدہ پارلے میں جمیں پاس ہوتا ہے پی پیپرو میں چھپتا ہے چیزے ہمیں آتا ہے تو بھارکا مکسواتی تو تمپرش بطن اشکلن کا افتار کل کی افتار میں آنا ہے تو بینی گرمتوں کے پرمان سے کون مانے گا کے آیا ہے کلی نے آیا تو پیت بھر کے جتنے بھی پرمان کے ہو پران سے گروہ سو ساکھےوں کی کتاب ہے یہ اس کے نگل ہے جو سرجن منج پر آکے پڑھنے تھے پڑھنے تھے آسان کی بھار کیا بھی پرمان ہے رام گیو رامن گیو جاکو بہو پلیوار کہو نانک چھے کچو نہیں سپنے ایس انسا اس کے بعد کیا کہا ہے چھتا تھاکی کیجئے جو انہونی ہوئے بات تو سب گرنسی لوگ کرتے ہیں اور ہمارے سکھوائی پاتھ بھی کرواتے ہیں کبھی صرف دیان دیا کہ تم اب کس کی ہمتہ کرنا انہونی گتنہ ہونے والی ہے وہ کون کی ہے جو بیاس جی نے راجہ جن میں جے کو کہی ہر ویش پران میں چوتیس کل کے انک چال کے اندر یہ بات کہی رہی اب آوی نو بابشن تیم ممی او برم رو بنا اتفل نائے کلو یوگے کہ راجل یہ جو کہ میں نے کہا کہ تو کوئی ہوگا یہ کسائے سنائیت اب آج نہیں سناؤں گا کیونکہ آج میرے پاس شیئے بہت لمح ہے ایک انکونی کیا سکھ نہ ہونے والی ہے کہ بھار برم اکشا تیت اور وہ برم آتم جگت میں آکے منش تن کو دھارن کریں گے ان کی پہچان ہی یہی ہوگی یوگان تان سرمان کہ ان کا جو جان دیو برم پر آم چاہ ہوگا اس سب دنچوں کے پرمان سب سے اونکے پر برم کی شرطی کے خور کی پہچان کر گا اور جو منش اس پرمان سے پہچان کر کے اس ایک پار برم کا سن من اپنے سات جوڑ لے گا جیو سرشتی قدار نم وی جیو آواغ من کے چکر سے چھوڑ کر کے مکت ساکشا یہ نہیں کہ جوت میں جوت مل جائے گی نت برند من والے درمان گو لوک میں جا کر کے اکھنڈ سن کو پراب کر کے وہ لیلہ کا سکھ لیا جائے گا یہی پرمان قرآن کے اندر بھی ہے یہی پرمان بائبل کے اندر بھی ہے اور سب گرانسوں کے پرمان اب آج نہ دیکھ پاؤں گا جو میرے ساتھی اور پرمان لینا چاہیں خوئی میرا بھائی سردار آتے پر ایک بہت اچھا رہ جائے اٹھت کر آنا اور ستان میں جانا یہ گرو گوون سنگ کی سو ساتھیوں کی ایک حتاؤ ہے جو ہر سردار بھائی کے پاس نہ ہوگی یہ بھی دعویہ ہے ہر گردوارے کے اندر بھی نہ ملے گے آپ کو کہ گئے آپ کو اس کے اندر ایک کتابوں کی دکھان ہے وہاں کے بینہ شاید کسی کو ملتی نہیں انہوں نے بشواہ سے جانا کو سنے وی اور اس کا ٹیکھا ٹرانسلیشن ہندی میں کرنے کو میں نے دے لیا ہے اور اس کی کچھ کافیاں فوٹو سٹیٹ کرواتے جائے جو سجن پڑھنا چاہے دورٹمنٹ والی تنہ ٹائم نہیں آکھ اپنی آکھوں سے پڑھ کر اور اس کے بعد کیا اسی کے اندر پر مان ہے کہ جب سترہ سو سمت سترہ سہت بنی جی عرض سہت پھل تین کیجی یہ عرض کیا ہے کہ جب سترہ سو سال پورے بیٹ جائیں گے پھر کیا ہوگا عرض سہت عد دا سو ہوجانا جدو ہوجانا تو اندر تین ہیست کر تیزہ ہیست دعا دینا سترہ سو پینتی سو پینتی دن زنی میں ظاہر ہو جائیں آئیے گروہ گبنج سمی کی سات چین پڑھ سکتے ہو اسی طرح پتہ ہوتا تمہیں قرآن بی بائی بل بی ہر وی ستران سات گران 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 سترے کر آتا میں نکلو ان کے کی جب آپ کا پیار پھر عشیر بھار اسی طرح سے ملے گا بہت خوب چند جی ہمارے آج سے چیس آگے آپ تھوڑا سو ان کو پیار سے کہو گے میں تو آپ کی چرونوں میں آج ہوگا اور چند نہ کرنا یہ وہ بھاگو دھمدے والے نہیں ہے کہ اس بار پچپن جا آگلے بار اقلاق کے کتھا سنائیں نہ برم گیان بیچنے کے لئے جی وہ ان کہے گنگا کہ تا سے مانگت دان تھک تھک پڑو سی مانوی جو بیچ چکل برم یہ کتھائیں سنا کے جو آج پہ ایسا بٹور رہے گے ان کا حسن روز وقت کو بتاؤں گا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ ہوتا گیا یہ دھمدے کا دی سوچی پھر ہم لوگ بہت چاہتے اے تانیس آدھی اپنی اشاہ نہیں ہے نا اے دھون ہے پہلے میں بھی جاتا بھہار بھی جاتا بھوم بھی جاتا مد پردیش جاتا کوئی پران پردیش کرنے کی جہا نہیں جاتا اور آپ سب کے اشیر واس سے فورا بھی جاتا ہیں وہاں بھی یہ لوگ پیسے کے ساتھی چاہتے ہیں بتایا تھا نا کمرشیل دھار جنہوں نے بنا لیا حقیقت کو چھپا کر کے اپنی منزل کے عرض کر کے ہم اور آپ سب کو گمرا کر رکھا تھا گرم سمثل آپ جیسے کرنا شکر کر دو گے سارے بیت آپ کے سامنے آگے میں آپ کو گرم سو سہی تو بتا رہوں کوئی یہ گرم سمی نہیں لگت ہوئی تو سب گرم سو نہیں کل بتایا جب اوپر سے آدیش ہو جائے آد تو سب جتنے بھی جتنے دھرم ہے دنیا کے میں دھرم تو پانچ چھے سیکھ دھرم سب رمضہ میں پرمان ہندو کے ہر رمضہ میں بذش پران کی معنی میں سب سے زیادہ پرمان جو شکری مراج نے امر قطع بتائی اور بیٹ جائیں گے تو سنسا یگ آد 29 راجہ اس اس نام کے بھر خند میں رائع کر لیں گے تو اپنی یگ آج جائے گا پھر 19 راجہ اس اس نام کے رائع کر لیں گے وہ پوش چکاپ رائع آگے آنے والی باتیں کل شنکر بھگوان جنہ امر کو بتائی کہ پھر کلیو گھائے گا اور اس کا 20 میں بادشاہ جب راج کرے گا ہندوستان میں اس کا نام اورن زیب ہوں گا ست چکر بھگوان جی نے ست یگ میں اما کو بتائی ویاس جی نے اس کرنس کو لکھا اور ایک ایک راجہ کا پرنان ہے تب بدھ جن چلوں گا سات ترہ سو پہنٹیس میں آ کر دنیا میں ظاہر ہو گئے اور وہی بات قرآن پاک کے اندر بھی لکھی کہ پرداروز گیاروی صدی کو بھی محمد صاحب کے مرنے کی گیاروی ستی سترہ ست پہنٹیس کا سال آتر کے بیٹھتا ہے اور سولہ سو اٹیس کے اندر کل بتایا دیو آپی سنم تنو بھراتا کہ دیو آپی سنم تنو ست یوگ میں دو ست یوگ میں تب انہوں نے تب ست تی تو بھگوان نے انپتر سن جی بشن لوگ آنج نے تاب کیوں کہ وہ سو سجد دی جن مر ان کے ہاتھ میں انہوں نے بھراتا اس ہے پربل کل یوگ میں وہ پار بھرم بھراتا نشکلن کا پہار آنے والے تھے وہ دو تمہوں میں بیٹھ کر کام کریں گے ایک تمہیں ان کا جو کام ہے پورا نہیں ہوگا ہمارے دونوں کے جی سمیت جنم لے ہمارے ہی اندر بیٹھ کر کے ان کا کام دنیا میں ظاہر ہو تو کل بتایا دیو آپی دیو جنگ جنم مفادی جنر نام کا جی نے آکر کہ اس ہی نے جنم لیا یہ پرمان آج ساتھ لے گیا اور پھر اس کے بعد جب بجیا بنند کیوں اگر ایک ہی تن کی آئیو بڑی بڑھا دیتے تو لوگ جی بڑھا دنیا بھارتی اندوستان میں جلو ایک سنت وہاں چارتو سال کا بیٹھا شو پیس بن کے رہ جاتے نا دنیا کے ویدھان کے حساب ستر بہتر بہتر چوہتر اتنے ہی تن تک اسے کام جات چھوڑ دی ایک پر ان کا کام جات تک پورا نہیں ہوتا وہ شکتی نہیں جائے گی تن نہیں ایک رکھ سکتے دنیا میں شو پیس بنا نہیں پہلے پرمان اسی حساب سے پھر اس کے اندر آ کر ان کے آنند کی شروع جو نیجان نند کہا تھے تو نیجان نند سمپردائے کا نام بھی کیوں بنا کہ وہ انہوں نے آ کر پرمدان کے آنند اس لئے سمپردائے کا نام نیجان نند ہے اور اس لئے چلانے والے کو نیجان نند سوامی کسی گتی کو کسی گروہ کو نہیں کہتے پار برمد کے آنند سروفہ شام آمران جی نے آکے پرمدام کا کل قیان دیا اور اس کے لئے لکھا دی کہ دنیا میں ستگر کس کو بنانا چاہیے شاستروں میں لکھا ہے برمد نند پرم سکد برمد ساتھی بیچوں کے بڑے بڑے بدوان بھی اور سمسکت کے جاننے والے کو ایسے نہیں برمد نند وہ بار برمد کا جو آنند سروف پشتے ہے جی ایک یہاں کی مثال دے رہا ہوں وان اگتا دے لڑکے کے ماں بھی ہوتی باہ ہائی بھی ہوتا بینے بھی ہوتی اور ایک پرطنی بھی ہوتی دفتر بھی ہوتا سب کچھ ہوتا ہے اور دش کے راز ساری حقیق جو بیوی کے پاس ہوتی ہے کیونکہ ان کے اند کا سروفہ اسے وہ چھپا رہی سکتے اسی طرح پرمد نے یہاں کابلستان سنگھانی کے لئے دیا ہے ست چجگن اور اند سروف ہے ست کا سروف جو ست کا ان کی اپنی مو پاور ہے وہ اکشت رم ہے اور اند سروف جو ہے وہ سنسار کی طرح پتری کا روپ ہے ان کا ست اند کا سروف ہے جو سارے پرمد دان کے لیلہ کو جانتا ہے اس نے شاطروں میں کیا لکھ پایا دنیا والوں یعنی بار پر ان کا سچا جان لینا چاہتے ہو برمان پرم سو قدم کین ولم جان مور دون دا سی تم سد شم ست گرو آئے تم نم آمی ہر پندد آ کر کے شروف پڑھے گا ارد کا پدر اور بلکل صدار انہوں میں آتر کے یہ دیان دینا یہ سنسار کے گرنسوں کے پرمان اور وہ کل رشاعت میں اب ہے تو کافی بڑا لیکن سمیں سے آگے میرے لئے مشکل ہے جیون ہوتا ہے اگر سنتوں نے بھی اپنی جیون کی راتوں پر کچھ نیا منی باندھے تو گرستیوں کو کچھ کہنا ہم راتی بڑا اب انہوں کی شورٹ سنسار خیشتی کہ کیسے پرمان ملے اب وہ ارتیس میں ان کا جنوب ہوتا ہے پھر کل بتایا کہ گیارہ ورس تک بال بنا رہا کوئی سوز نہیں تھی اب آخر اندر جب پرم خام کی آتم تھے تو تڑپ تھی کہیں سے برہا جانے برانی اس بار بن کے آنم سے بچھری ہوئی آتم سنسار کے تن میں آکے چڑکتی عوشہ ہے اس واضح سے جن میں کھا ہوا میں کون جو اتنے جن سے میں آپ کو بھار بھار ستار رہا ہوں ساتھی یہ ہم ہم نہیں ہے یہ کمٹی ہے اندر جو ہے اس کو جانو کہ میں کون ہوں اس لیے ہمیں منوستن ملا میں کون ہوں بتاو یہ جیان کیا دیتا والے بتاتے گے کیا بھاگت والے کوئی مہان پرشا کے بتائیں گے بھاگت بھاگت ان کا دوش بھی نہیں ان کو دوش نہ دے یہ کل جب میں آ کر کے رہے پھار بھر 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 اس کی پہچان کرائے گا اگر انسان کو کیا پہچان کرائے گا کل بتایا سن لکشمی جی نے پوچھا پربو کس کا دھیان دھتے ہو کہ میں نہیں بتا تو پھر باتی کی بات بھی کیا رہی وہ آ کرتے اب کس طرح سے ہمارے اور آپ کی طرح سے منشطن تارنگ کرتے ہیں اور پھر اسی لیے یہ راستہ بتایا مورتی پوجا بھی کر کے بتائی کیونکہ آفتہ آج سنسار کے اندر ہر مندروں میں ہم خاص کر جا کر دیکھتے مورتیاں ہی مورتی تو کر کے بتایا کہ ان مورتیوں کو ہم نے اپنے خوابوں کے ساتھ اپنے اس کے ساتھ بنایا تھے چار ساتھ تک اس کی سو جابے کی کچھ نہیں ملا کر کے دیکھا تا کہ آنے والے جو برمجان کے جاننے والے وہ ان چیزوں سے تھوڑا ایک طرف ہر چھوڑانے میں آئے بھی کیونکہ اتنی سبیوں سے ایک چیز جو اجیان کا کانوشت پکڑتی ہے سوری بودھ ہونے پر جان سمجھا رہا ہے سمجھ آوے تو ست کے راستے پہ چلے آنا اور بھئی سمجھ نہ آئے تو یہ نا کہ پرام ناجی کے ساتھی آئے تھے انہوں کیوں بزار میں چیز جاتے دیکھ نہیں پسند آتی کوجبردستی دکان در اٹھا کے پرلے تھوڑے بام دیکھ چھے دن سے میں نے آپ کو پہچان کرائی کہ یہ کسی ایک وشیش دھرم سے پرماتما کی پہچان نہیں کرائی جائے کہ یہ سنا اتنی آتے ہی دعوان آتے سکھان بائبل کا ایک شبد ہماری بھرانتیوں کو کاٹنے کے لئے سپیشنٹ ہے کیا ایف ویار ہندو مہم انسک کریشن آری آس ماجی فارسی جینی سامسنگ ایلس بائی باڈی ناٹ بائی سو لیکن سوچو کہ یہ جھگڑے جتنے جمل ہیں یہ شریع ہیں آتما نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے نہ کریشن ہے آتما اس کا انشت ہے جو ان سب سے پر بار رم ہے اس کی ایک کرن کو آت ہمارے پاس آجاتا تو آج ساتھی ابھی جو میرے بزرگ بیٹھے انہی سے پوچھو پچار سال کے اندر زیادہ نہیں تو ستر سرم میں پیدا ہو گئے سور بعد میں کرتا ہے ایک نیا سرم جو ہمارے کانوں میں آجاتا یہ بھی درما آگیا وہ یہ گیان لے چل 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 سور ہمارے بنتا سور جو آگے کوئی تو گروم ہے جو آج کل اکھڑ اکھڑ کے آ رہے ہیں کوئی ایک بھی تو سارے درموں کو ایک کر بتاتا ہے یہ ہی اس کی بیجان ہے اب آپ نے جتنے فرمان دیکھے کسی وشیش پیانو کھانے اس لئے انہوں نے سنکھار میں آکر ایک امہ نے پوچھا کہ پردو جب آپ کہتے ہو تین چار سو سال دنیا میں رہیں گے تو پھر ان کی بھی تو کوئی سمپردائی چلے گی کنا کہاں چلے گی ان کی سمپردائی کا نام نجال نند ہوگا کرشن پرنامی نہیں ہوں گے کیونکہ ہم لوگ پرنام مرقا کے دیا کہ ہماری سمپردائی کا نام یہ دیکھئے نجال نند ہوگا اور میں شاہ تنتر کے پیج نمبر 13 کے اوپر شیو جی مرائی نے کمہ کو بتایا تھا کہ وہ پاک ان کے آدمیں جب آکے منشطن کو دھرن کریں گی ان کی سمپردائی کا نام نند نند سمپردائی ہوگیا پاربرم کے آنم کس روک ہونے کارن سے سمپردائی کا نام نہیں جائے اور مانتے کس ہوئیں جو ایک ہے اور وہ پرانہ سی بی سا بی اس کی پیچ آبت چالیس سال کا شفت ورنن پانچ منٹ میں کل بتایا تھا آج بھی دس منٹ میں بتانے کا پریاز کر رہا اس کے بعد پیتا کے ساتھ ایک بار کچ کی منٹ میں گئے تھے کیونکہ لڑکا جوان ہو جاتا ہے تو مہا باپ سارے کی سمن رہیتی ہے کیونکہ بڑھاتے میں اسی کی زہار زندگی کار تھی تو ان کے پیتا سنسار ایک بات رہیں گے پر کیونکہ اس سے سنول رہے ورنہ اس کے اندر آنے کی ضرورتی نہیں گھوڑے اور بیل کا بیواز کرتے تھے اب ان کو لے جاتے پر ان کا من مایاب نہیں کر بالپنے صحیح نہیں ہوتے جو کہتے نا